ایک طرف جہاں دیش کی ازادی سے پہلے پارٹی کانگریز بھارت جوڑو یاترہ کے مادیم سے عام جنتہ کو اپنی پارٹی کی اور اکشت کرنے کی زور ازمائش کر رہی تھی اور آج کھوئی ہوئے ضمیر کو تلاشنے میں جڑ گئی ہے وہیں دوسری طرف وپکش ایک ساتھ آنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھی تھرڈ فرنٹ کو لے کر اٹکلوں کا بزار گرم ہے فیلال دوزار چوبیس کی لوگ سباہ میں اپنی زیت ہیٹرک لگانے کا دعویٰ کر رہی بی جے پی اپنے لوگ پری چھوی والے پی ام نرد موڈی کے دوزار چودہ اور دوزار انیس کے پترشن کو دوزار چوبیس میں دھورا پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ساتھی پی ام موڈی کی گردی پر بی جے پی اپنا قبضہ بنا پائے گی کین سرکار کی یوجناہ کو جن جن تک پہنچانے میں کیا تیسری بال سفا لو پائے گی وہیں دوسرا اور تیسرا مرچے کو لے کر بھی چرچہ زوروں پر ہے دراصل تیسرے مرچے کا کینٹ اب دکشن بھارت کی رازنیتی کو لے کر جس کا نطرت چند شیکھر راو کر رہے ہیں اس کی جلک اٹھارہ جنوری کو دیکھنے کو ملی اس میں سپاہ آب ماکپا کو ایک ساتھ دکھا گیا ہے رام راج کے نام پر مشہور اتر پدیش میں بھی رازنیتی اب چرم پر ہے کانگریس کے بعد سپاہ بھی جنتہ سے سمپک بنانے کی کوشش کر رہی ہے بسپاہ بھی دوزار چوبیس عام چناؤں کو لے کر خاص تیاری میں جھڑ گئی ہے ساتھی بسپاہ سپریموں نے اپنے جنم دن پر ایک نعرہ دیا ہے ایکلا چلو یعنی اکیلے چلو اور کسی سے گھڑ بندن نہ کرنے کا آئلائن کے بعد اب اپنی خوئی ہوئی ضمیر اور ضمیر کو بسپاہ واپس لا پائے گی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس رازنیتی کا اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویویک شیوازتو جی جو کی بھاجپا پروکتہ ہیں شلپی چودری جو کی سپا پروکتہ ہیں اور پتی پال سنگھ سلوجہ جو کی آپ پروکتہ ہیں اب یہ سابری ورشت پرتکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ویویک شیوازتو جی آپ کے پاس چلتے ہیں دو دسی بیٹھک دلے میں ہوئی تھی نیل موڈی بھی اس میں موجود رہے اس کے بعد جی پی نڈیا جو کی راستی ادھیکش ہیں بھاجپا کے ان کا کارکال ایک ورش کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اب جی پی نڈیا کاشی کے دورے پر ہیں کاشی ویشنات کے درشن کریں گے وہاں کے سنگھٹن جو کارکرتاؤں کا ان سے ملاقات کریں گے آگے کی کیا رنگتی نظر آ رہی ہے اور کس طرح سے وہ پٹکنی دینے والے ہیں ادھر پارٹیوں کو ویپکشیوں کو اور دوزار چوبیس میں کیسے جھنڈار لہراتے ہو نظر آئیں گے بی جے پی کا اس میں اپنے ادھر پارٹی کو دوزار چوبیس کے لیے کمر کس کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ چلاؤں سے چار سو دل کی دوری پر آئیں سب کو لگنا ہے سب کو پران پڑا سے لگنا ہے دوزار چوبیس میں ہمیں ساڑھے تین سو پار کا لچھ دیا گیا ہے اسی لچھے پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ بیٹھے کہ اس لئے بھی مہتپور تھی کہ ہمارے یہاں چکی لوکتانتک دل ہے اور ہمارے آدھرچے کا ایک سیمیت کارکال ہوتا ہے نڈھا جی کا کارکال پور ہو رہا تھا ایسے میں چکی دوزار چوبیس کے سروعاتی سمیے میں ہی چناؤں ہے اور چکی ہمارے چناؤں کی جو پرکریہ ہے منڈل میں چناؤں ہوتے ہیں پھر منڈل انٹے جلائے انٹوں میں چناؤں میں سامل ہوتی ہیں جلائے انٹے پھر پردیس ادچ کی چناؤں میں سامل ہوتے ہیں اور جب ایک کیاون پرسط ہمارے پردیس کمیٹیوں کے چناؤں ہو جاتے ہیں تب ہم راستی ادچ کا چناؤں کر پاتے ہیں یہ ایک لمبی پرکریہ ہے اس میں بڑا سمجھ لگتا ہے چکی پارٹی کو دوزار چوبیس میں لوگ سوا چناؤں کیلئے بھی تیار ہونا ہے اور اس ورس لگاتار چناؤں ہیں ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ تین پردیسوں کی چناؤں کارکرم گھوشت ہوئے اور بھی ابھی چناؤں کارکرم گھوشت ہوں گے ایسے میں پارٹی کے آنترک چناؤں میں وہ لجنا یہ لگا راستی نترکوں کی ٹھیک نہیں ہے اس لئے ادھج جی کا کارکال ایک ورس کیلئے بڑھانے کا نلنے لیا ہماری پارلیمنٹی بول نے راستی کارکرنے اس پر مہر لگا دی اب جن سیٹوں پہ ہم ہارے ہیں ان سیٹوں پہ پارٹی کو مجبوط کر کے وہاں پہ بجے دلانے کا لچھ پارٹی نے سب سے پہلے اس کو لیا ہے اسی اکرم میں سوہم پارٹی کے راستی ادھجچ آدھانے نڈھا جی کا کارکم گاجی پور میں لگایا گیا گاجی پور لوگصبہ ہم اس بار ہارے ہیں کیسے گاجی پور لوگصبہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم لڑھائے اس کے بارے میں پارٹی کا سنگھن اور سوہم پارٹی ادھجچ اس کی لئے چنتہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیسے پارٹی مجبوط ہو اس کی لئے سب پریاست ہے اسی اکرم میں کاشی وشتنات میں درسن پوجن کے بعد پہلا کارکم نڈھا جی کا گاجی پور سے ہی ہمارے چناؤں کے کارکموں کی سمجھ لیجئے کی آگاز ہو رہی ہے شلپی جی آپ کے پاس آتے ہیں اس میں اکلے شادو بلکل ایکٹی موڈ میں نظر آ رہے ہیں ابھی تلانگانہ کے دورے پہ تھے دو درسی دورے پہ تھے وہاں پہ انہوں نے جا کر اور ریلی کو خود بھی سمبودت کیا اور ایک کہیں نہ کہیں سے ایک اس سمکران کو بھی چھوڑ دیا ہے کہ مہا گڑ بندن کو لے کر دو جا چوبیس میں ہم اتر سکتے ہیں اور جن پارٹیوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ آپ پارٹی ہو چاہے وہ آپ کی پنجاب سے ہو اور کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی نے بھی ایک ہند دے دیا ہے کہ وہ بھی مہا گڑ بندن میں شامل ہو سکتی دو جا چوبیس کے لیے بی جے پی کے خلاف آپ اپنی ستھی کو کتنی مضبوط دیکھ رہی ہیں بی جے پی کے خلاف دیکھیں اتر پردیش کی پرمک ویپکشی دل سماجوادی پارٹی ہے اور نشد روپ سے اتر پردیش کی لوگ سبا سیٹوں پر اس حیثیت دباؤ تو ہے ہی اور چونکہ کانگریس کا سنگٹھن یہاں بہت کمزور ہے بسپا کا ابھی میں اس کے بارے میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن ہمارا نشد روپ سے ہمیں ایک تھرڈ پرنٹ کے لیے جائیں گے اور اس کی شروع کی ملاقات کے ساتھ لگانا سے شروع ہو گیا ہے مہراش میں ہمارا سنگٹھن مضبوطی سے کام کر رہا ہے اتراخنڈ میں کام کر رہا ہے راجستان میں کام کر رہا ہے تو دکھڑ سے یہ جو شروعات ہوئی ہے کیونکہ کل اور کل ملا کر صرف اترپردیش نہیں ہمیں گھٹا ہونا ہوگا فاسی وادی طاقتوں کے خلاف اور اس کی لیے پھر ہمیں تھرڈ پرنٹ تو گھٹت کرنا ہی کرنا پڑے گا تو ان دوروں کا ان چناوی میٹنگز کا شروعات ہو چکی ہے اور دکھڑ سے شروعات ہوئی ہے تو امید ہے کہ ہم جیسے جیسے چار سو دن کی بات کہی کہ چار سو دن بچی ہیں تو اس چار سو دن کو ہمیں بہت تیجی سے تیہ کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے گازیپور کو ایک ساکھ کا وشہ بنا دیا ہے بھارٹی جنتہ پارٹی میں تو ہمارے سارے سماجبادی پارٹی کے ہی بدھائک ہیں گازیپور میں اس لوگ سبھا سیٹ کا کیا ہوگا یہ ایک اپنے آپ میں بڑا فریم نکل کے آئے گا اس پورے چناؤ میں پردھان منتری کوئی بھی بنے لیکن لگتا ہے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی نے گازیپور کو ابھی سے ساکھ کا پرشن بنا دیا تو تیاری تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی اور ہم جھٹ چکے ہیں جی بالکل سنگٹھین کا وستار اس مہینے کے انت میں گھوشت کر دیا جائے گا آخر مایو عطی جی سے الگاؤ کیوں اور کہیں نہ کہیں پیتی پال سنگھ جی آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ سپا کے ساتھ اس مہین جو اکھلے شادو تیلنگانہ میں موجود تھے وہاں پہ کہیں نہ کہیں سکبہار نظر آ رہی ہے کہ ایک تیاریوں میں جڑ گئی ہے عام آدمی پارٹی اور سپا ان کو ساتھ میں آتے ہوں نظر آ رہے ہیں فیلال راہل گاندی سے بھی الگاؤں نظر آ رہا بھی بیچ میں کیا کہیں گے آپ اس پر کتنی مجبوط وستیتی آپ نہیں دیکھتے ہیں یہاں پردیش میں نہیں نہیں دوہزار چوبیس کے چنوکے اگر سندرب میں آج بات ہو رہی ہے اس مسائے میں ہم اچھی چیچیں ہیں سب کوئی ساتھ آنا چاہیے مگر ابھی تک ہماری پارٹی کے اور سے یا سمائجبادی پارٹی کے اور سے یا کسی پارٹی کے اور سے اس طرح سے اس پہ کوئی ابھی بات نہیں ہوئی ہے ہاں ہم لوگ ایک کارکلم میں ایک جگہ بیٹھے ہیں ایک جگہ ملے ہیں اور اخلی سے آدم جی سے ماننی ہے ہمارے ارمکی جروازی سنجیل سنگی منیز جی کئی بار ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے وہ اس کو رائع نیتک معنی دینا ابھی کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا ہاں دو جار چوبیس کو لے کر سبھی کو ایک ساتھ آ کر ایک وہ طاقت جس نے دیس کی دسہ اور دسہ ادم دردرچہ ہی بگاڑ کر رکھی ہوئی ہے اس کو گردی سے اتارنے کے لیے اور دیس کو پھر سے سونے کی چڑھیا بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اس کے اوپر کام ہو تو اچھی چیز ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ہم لوگوں نے ڈلی میں چار بار ہرا دیا دو جار تیرہ ہرایا پندرہ ہرایا بیس ہرایا پھر ابھی والا چناؤ دیکھ لیجئے ابھی امشیڈی چناؤ ہرا دیا ان کو تو عام آدمی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو اربین کے جنوال جو ہے وکیلے دیس میں ایک ایسے چہرے ہیں جو اربین کے جنوال نے ایک بار نہیں چار بار اپنے آپ کو ثابت کیا تو نریندر مودی جی کو ہرا سکتے ہیں گجرات کے اندر جا کر ہم لوگوں نے اٹھالیس لاکھ وڈ پرابت کر لیے پانچ ہماری ویدھائیت وہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑی چیت ہے ہم کو تو پرابت ہوا ہم کو ہمارا کچھ گیا نہیں وہاں پہ تو نریندر مودی جی کو ہم ایک چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ہم کو ایک اٹھک کر دے سکتا ہے دیس میں وہ عربیم کیجر والی ہے تو مجھے اٹھک کر دے سکتا ہے جی عمیر ساوری جی آپ نے ہمارے پروکتاؤں کی بات سنی کیا شتی دیکھتے ہیں پارٹیوں کی بی جے پی کے خلاف آپ بہت شکریہ مانیز جی آپ نے اس سرچہ میں شامل کیا دیکھئے بی جے پی کی خلاف پورا اتحاس ہے کہ جب جب بپکش اکھٹا ہوا ہے تب تب بپکش بی جے پی اُبر کر آئی ہے آپ نواسی کا چناہ اگر ایک دیکھ لیے تو نواسی میں جنتہ دل اور بھارتینتہ پارٹی میں کوئی چناہ رہے تھے تب کانگریس کو ہرہا پائے تھے یہ ستتر میں ایک ایسا ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ ارتحاس ہے کہ جب جب بھاجپا کے خلاف لوگ لام مند ہوتے ہیں تو بھاجپا کمدور نہیں ہوتی ہے بلکہ اتنی مضبوطی سے اُبرتی ہے جو بپکشی پارٹیاں آپ کہیں گے کہ کمدور ہیں ایسے چلا جاتا ہے کہ یہ سارے سب ہندود کے خلاف ہیں اس لیے ایک ہو رہے ہیں دیکھئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب کون کس کے ساتھ کھڑا ہے کون کتنی محنت کر رہا ہے یہ بڑا سوال ہے منیج جی اور اگر اس پر کسی نے منتن نہیں کیا کسی پارٹی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ دھاراتل پر پھر وہ کام نہیں کر پائے گی ابھی سابری جی اگر میں آپ سے توڑا رکنا چاہوں گا اگر بات کی جائے کہ بی جے پی سنگھٹن کے بارے میں تو وہ برابر ایکٹیو موڈ میں نظر آتی ہے اس کے سنگھٹن اس کے ورشت جتنے بھی پتاتکاری ہیں خود پی ایم موڈی بھی باریکی سے نظر رکھتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک بات ہے اور جہاں بات کریں اگر بپکشی پارٹیوں کی تو جب الیکشن آتے تب ہی وہ ایکٹیو نظر آتی ہے جی 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 بہت اچھا آپ نے اہم مدہ ہی اٹھایا ہے اور بلکل سچ بات یہ کہ ہم نے یہ خود دیکھا ہے کہ ایم سی ڈی کی چناؤں میں ہمیشہ جی جی سے لوگ پمپلیٹ بات رہے ہیں تو آپ سمجھ دیش کا گرہ منتری پمپلیٹ بات رہا ہے اور ابھی آپی کی چینل پر ایک دن پر ایک دن پر سماجہ دی پارٹی پروکت کر رہا ہے وہ راشتری عدیل چورہہ پر تھوڑی بیٹھیں گے بیٹھنا پڑے گا چورہہ پر دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے اگر راشتری عدیل محنت نہیں کرے گا تو عام کار کرتا قدابی محنت نہیں کرے گا وہ بھی اپنا پلہ جھاڑ لے گا صرف فارمنٹیز پوجی کرے گا آپ کو کریم پورٹل لگا کے آئے گا چیرہ دکھائے گا چلا جائے گا محنت تو کر نہیں پڑے گی اور جب تک زمین پر محنت نہیں ہوگی منیجی تب تک کسی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور جہاں تک بہوجن سماج پارٹی میں کبھی نہیں رہے اور لیکن چناؤں میں جب ابھی اس ٹائم موجودہ وقت کی بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں عام آدمی کو یہ کر رہا تھا بہوجن سماج پارٹی بلکل ختم ہو گئی لیکن بارہ پوائنٹ اٹھاتھی پرسنٹ بورٹ اس کا آج بھی ہے اس بری سے بری حالت میں اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی نگر نگم کا چناؤں یا نگر نگاہ چناؤں نہیں ہوئے لیکن نگر نگم کا پچھلا چناؤں بھی دیکھ لئے بسپا ختم ہو گئی انیس سیٹوں پہ آگئی تھی اس کے باوجود بھی دو میر لے کے آئی اور تمام نگر پال کا پرشت لیکن سماج پارٹی کا ایک بھی میر نہیں تو بسپا کا اپنا ووڈ بینک ہے آج بھی ہے بسپا کا ووڈ بینک کس کا کیا ہے بسپا کا مسئلہ ہی رہے جیسے عام ایک ان پر لانکشان ہے میاویتی جی پہ چناؤں دو ہزار بائیس کا اس مکھر طریقے تھا نہیں لڑی چناؤں میں کچھ چیزیں دکھنے لگتی چناؤں باقائدے میں میڈیا پہ آ رہا ہوں تو نہیں لگاؤں گا لیکن ایک بات تو کہنا پڑے گی کہ چناؤں سے پہلے سماج پارٹی کہیں نہیں تھی ایک مہینہ پہلے لیکن چناؤں آتے آتے ایک مہینے پہلے پورے میڈیا نے چناؤں کو دو میں بار دیا ایک سپا اور بھاجپا اتر پردیس کے اندر تو جب سپا اور بھاجپا بار دیا تو عام جو بورڈ کٹا ہوا تھا وہ بھی سپا کی طرف مسلم بورڈ چلا گیا یا جو بورڈ ہندو بڑھ رہا تھا وہ چلا گیا بھاجپا کی طرف تو یہ تو ایک جو دروی کرنہ کا تھا دروی کرنہ اتنی انداز سے ہوا ہے دونوں نے کیا یعنی کہ بھاجپا نے کیا بھاجپا نے کیا تو اتنا سپا نے بھی کیا ہے لیکن اگر یادہ بورڈ اگر سماج وادی پارٹی بچا لے آتی تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ سماج وادی پارٹی ستہ میں ہوتی لیکن یادہ بورڈ ففٹی پرسنٹ زیادہ بھاجپا میں چلا گیا اب سیف اور سیف مسلم بورڈ سپا کے پاس بچا تو خالی ایک کاسٹ کا بورڈ لے کر کے دیکھئے منیز جی کوئی سرکار نہیں بنا سکتا اس کو تمام جاتیوں کو بورڈ چاہیے ہوں گے کوئی بھی ہو جو آج بھارتی انتہ پارٹی والے محنت کر رہے ہیں اور اگر واقعی یہ ہے تو میں پھر کہوں گا کہ تمام پارٹیوں کو لکھ کر دینا چاہیے چناوائیوں کو کہ میں جب تک چناو نہیں لوں گا تب تک بلیٹ پرپرسن ہی ہوگا تو میں سمجھ رہا ہوں منی جی کسی کی حیثیت نہیں چناوائیوں کی کہ پھر وہ مشین دے چناو کرا لے لیکن چناو بہت اس کے میں کہتا ہی فیور میں عویر سابری جی آپ کا بیان سنکے شلپی جی تھوڑا سا حسی تھی آکر یہ راز کیا ہے نہیں نہیں میں اس پہ آت پہ حسی تھی جو بھی سپا پروکتہ تھے مجھے نہیں پتا پہلی بار اورش پتکار ہے ماشا نہیں نہیں سابری جی کی بات پہ نہیں حسی تھی میں وہ جو بھی پروکتہ کل انہوں نے کہا کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ راشتری ادھیکش ہیں اور وہ چوراہے پہ نہیں پیٹھیں گے تو جو بھی پروکتہ انہوں نے ایسا کہا تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے اس طریقہ کوئی بیان دینا چاہیے اور نہ ہی اس طریقے کی بات ہمارے راشتری ادھیکش کہتے ہیں سابری جی نے بلکل ٹھیک بات کہ میں ان کی ایک ایک بات سے اچھڑتا سہمت ہوں وہ نیتا ہی کیا جو جنتا کے پیش میں نہ ہو بلکل بلکل تو یہ کہنا کہ راشتری ادھیکش ہیں چوراہے پہ نہیں بیٹھیں گے اکھلیش یادوک جی ایک نہیں کئی بارکت بیٹھے ہیں اور کہنے سے بچے ہیں لکھلیش یادو کو سڑک پر بیٹھنے یا سنگرش کرنے سے کوئی پرہیج نہیں باقی ساب میں سابری جی کی ایک ایک بات جسہمت شلوی جی تات پر یہ ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں اس سے پہلے ہی ایکٹیو موڈ میں کیوں جاتے ہیں جو پارٹی کے راستی ادھیک سے پہلے کیوں نہیں جاتے ہیں چناؤں سے پہلے بھارتی جنتا پارٹی اور سماج پارٹی کا یا بھارتی جنتا پارٹی اور انہ پارٹیوں کا ایک جو بہت بڑا فرق ہے جس پہ سابری جی نے بات نہیں کری وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے پاس آر ایسیس جیسی ایک سنگٹھن آدمک شکتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتہ اتنا کام نہیں کرتا جتنا آر ایسیس کے بیبین انگ اور ان کے پاس جو انوشاہ انگی سنگٹھن ہیں وہ ڈیر سو سے زیادہ ہیں یہ ہر چھتر میں کام کرتے ہیں یہ تین سو پی سٹھ دن کام کرتے ہیں اور یہ کام کر کے پورا ووٹ کنورٹ کرتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے تو اس کی تلنا تو آپ کسی اور سے کر ہی نہیں سکتے باقی پارٹیاں پولٹیکل کرتی ہیں کام یہ کام تو شوشک طریقے سے کر رہے ہیں یہ کسانوں کے ساتھ جنہیں یہ مہلاؤں کے ساتھ جنہیں ابھی یہ اٹل بیہاری جل یوجنا کر کے یہ اب جل کا ایک کو چلا رہے ہیں تو ان کا یہ طریقہ ہے جنتا کے پیچ میں جانے کا جو کنکٹیوٹی ہے تو وہ کنکٹیوٹی یہ کلیکٹیوٹی کلیکٹیوٹی آتی ہے بوٹ کے روپ میں نکل کر اور یہ سب جانتے ہیں یہ نہیں کہ میں کوئی نئی انوکھی بات کر رہی میڈیا بھی یہ جانتا پترکار لوگ یہ بات جانتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی اصلی شکتی تو اس کے سنگٹھن جو پارٹی کھڑا کر لے گی وہ پارٹی ان کو بلکل چنوٹی دینے کے برابر میں آ جائے گی اندہ اس کو اکھٹا کھڑا ہونا ہی پڑے گا جہاں تک سلپی جی سمجھ پائی وہاں تک انہوں نے بتایا بھارتی جنتا پارٹی راجدی تک دل صحیح بات ہے راستی سمجھ سیوک سنگ ہمارا مات سنگ ہے ہم بیچار دھارہ کے لئے اپنے مات سنگ 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 اور ہمارا سنگ کا جو رشتہ سب کو بالو بات نہیں ہے یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم 365 دن 24 جنتے جنتا کے بیچ رہتے ہیں اور جنتا کے بیچ کام کرتے ہیں سمپرک سنباد ہمارا انی راجنیتی دلوں سے بہتر ہے اپنے لوگوں کی بیچ یہ بھی ستھ ساری بات سلپی جی نے خود ہی کہا ہے اور دیکھ یہ جنتا کے بیچ کام کرنا ان کے مدے پر کام کرنا ان سے جڑنا یہ ہمارے لیے پلس ہوتا ہے انی دل راجنیتی جو بھی ہیں وہ چناؤ کے دوران ہی ہم جنتا کے سارے کاریوں میں سکھ دکھ میں سبھی بیچ ہم سامنے لہتے ہیں اور ان کے بیچ ہم کام کرتے تو اس کا ملتا یہ سوا بھا 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 جی آپ کیا کہیں گے آپ پارٹی گلے کے پردیش میں اس کی کیا اس سامنے آپ کو نظر آرہی ہے اور کس طرح سے وہ سامنہ کرنے والے ہیں اور آپ کی رننیتی ابھی کیا دکھ رہی ہے جو کی ابھی کہیں بھی ایکٹی موٹ پہ آپ پردیش میں نظر نہیں آرہی ہے اور لگاتار جو بھی جن ہتھ کے جوڑے مددے ہیں ان پہ لگاتار سمیہ سمیہ پر ہم اپنی بات پڑی مجھپوتی سے جمعی پر اتر کے رکھتے ہیں ابھی اتر پردیش میں پچیس ایک چناؤ موڑ میں آ دیش کے پردان مددی جی نرین در موڈی جی مک مددی جو چہرے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے اتر پردیش کی جنتہ کو کہا کہ ہماری سرکار آپ دوبارہ بنا لیتے ہو کسانوں کا اگلے پانچ سال تک بجلی کا بل پوری طرح سے ماب کر دیں گے مگر اب جو بھارتی جنتہ پارٹی کی یوگی آدی تانجی کی جو سرکار ہے انہوں نے سیفاریس بھیجی ہے کم سا کم انیس پرتیسط سے لے ستائی پرتیسط تک بجلی کے بھاو پڑھنے چاہیے جی اب اس پہ جب یہ جانکاری پراب کی گئی کیوں پڑھنے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ کوئلہ مہنگا مل رہا ہے تو کوئلے کی جانکاری جب پراب کی سانسط سنجی سنجی نے بتایا کہ جب ہمارے جو دھنباب سے کوئل کوئلہ آتا ہے بجلی کے لیے وہ تین ہزار روپے پرتی ٹن سے سے لیکے پتشیس ہزار پر پرتی ٹن کے حساب سے آ رہا ہے آپ بتائیے دیش کا کوئلہ جو تین ہزار سے لیکے پانچ ہزار کے بیس مل مل لائے تو 20 ہزار سے کیوں خرید رہے بار سے اس پہ جواب آیا کہ سینٹرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 6 پرتی ست کا کوئلہ کم سے کام آت کو بدی سے خرید نہ پڑے گا کیونکہ ہمارے کوئلے کے جو خدان ہے وہ کوئلہ اتپاد نہیں کر پا رہے جب کی سانسس میں سانس سنجی سنجی دوارہ جب پوچھا گیا رانصبہ میں کوئلہ منتری نے جواب دیا تھا کہ پرتی دن نکلنے والا کوئلہ ہے وہ تیس پرتی سے زیادہ اتپاد ہوا رہے ہمارے دیش سے اس کے باہر سے کوئلہ کیوں مانگ آرہے ہیں اب حالیہ دلوں میں ایک کو بتاؤ اگر نویڈا میں وہ بھوکتا بجلی کے ایک لاکھ بجلی بھوکتا ہے نویڈا کے اندر جی ان میں سے لوگوں نے دیکھا کہ بجلی ریٹ زیادہ آرہا انہوں نیامہ کائیوگ میں سکھائل کر دی نیامہ کائیوگ نے اس کی جانت کی جانت میں پایا کہ پچھلے دو تین مہینے سے تقریبا گیارہ سو کروڑ روپے جو ایک لاکھ انسٹ ہیار بھوکتا نویڈا کے ان سے زیادہ بسولہ ہوئی ہوگی سرکار نے اسی نیامہ کائیوگ نے سوچا چلو پورے دیس کا پتا لگاتے ہے اتر پردیس کی جب جانت کی تو پتا چلا پچیس جار دے رہتے اور لوگوں کو کہہ رہے تھی کہ میری سرکار بنا دو کٹورا آگے کر چلو بھائی آبورٹ ڈالو کوئی بات نہیں ہمارے بجلی کے ریٹ کام ہو جائیں گے مگر یہاں پہ دونوں نے الٹا انیس پر تیس سج بڑھانے کی بات کر دی اسی کے لڑائی سمیہ سمیہ پر آر مارک بی پارٹی جمتہ سے جڑے سرکار کی جو آواز ہے جو دھوکہ آدیت نادگی نے اپنے چوراؤں میں کہا تھا اپنے گھوسنا پتر میں ڈالا تو نہیں پورا کر رہی ہے اور جو بات ہوتی جمیل پر لڑتے لڑتے گرفتار ہوتے جیل بھیجے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارکتاؤں کے اوپر موقت میں لگے ہمارے سانسا سنجے سنجھے 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 موقت میں لگے ہوئے ہم لوگ چیزوں سے ڈگنے والے نہیں ہم آدمی پارٹی لگاتار سنگھتھر کے کام سنجھے اور جنتا کی آواز لگاتار سنجھے کو اتار لگے ست پر رہتی ہے پریت پال جی نے آپ پر ایک آروپ لگا ہے پریت پال جی کا جو وقت ہے بجلی کمپنیوں نے پرستاؤ دیا ہے اور ابھی تک اس کو بجلی بولڈ یا سرکار کے اسطر پر سوکار نہیں کیا گیا ہے ابھی اس پر چرچہ بھی نہیں ہوئی ہے سرکار نے گھوسرا پتر میں کہا صحیح بات ہے کسانوں کو بجلی دیں گے اور بجلی کا مول یاد ہ دیکھتے ہو پردیس کو سارے 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 پردیس میں بلکل تھی پیتے پانچ سال بھی آپ کی سرکار بلکل 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 پتر پیت پالی آپ اس کو پڑھ کے آئیے کسان کسانوں کی بجلی کام بل آدھا کرنے کار آگے بلکل آگے بلکل جو گھوشنا پتر ہوتا ہے پیت پال جی وہ دے ون ڈے کا نہیں ہوتا گھوشنا پتر کوئی بھی پارٹی ون ڈے نہیں پورا کر سکتی جس طرح سے دی ہے وہ سب کو معلوم ہے جس طرح سے دی ہے سب کو معلوم ہے جس طرح جو دل کا حال ہے جس چس طرح سے دی ہے یہ یہ اس پالسی پہ ہر بڑی کنٹری اپنا پٹولیم اتباد اپنا کوئلا بچا کے رکھتی ہے جو بھی سمجھ دار دیس ہے وہ اسی طرح کے کام کرتی امریکہ بھی امریکہ بھی اپنا اپنا امریکہ بھی امریکہ بھی اپنا امریکہ بھی اپنا پٹولیم اسٹراک رکھتا ہے اسی طرح جو بھی تاکوات مردے سے وہ اپنے اسٹراک سمجھ نہیں آئے آئے کامپنی سی آپ کھ 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 پر بھڑیں گے میری بھی بھڑیں گے بھڑیں گے کوئی ایسا نہیں کہ بھڑیں گے سہر ابھی سرکار نے اسٹر پر سوچ پر سان ہیں نہیں پر سان ہونے والی بات ہے سر بھڑیں بھڑیں آئیے آئیے ہم کہاں منا کیا آپ آئیے جنہ پر جسر کریے ہم کہاں منا کیا آپ کو سرکار کا جو پچھا ہے وہ بس پچھا کر رہا ہوں سرکار کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے سرکار اپنے جھوٹے جھوٹے وعدے کر گی آپ سرکار کا پچھا سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں کیا سر آپ دو ہیار چودہ میں دیش کے بیتر آتے ہیں دو کرون نوکڑیاں ہر بس دینے کی بات کرتے ہیں ہر بے رجگار کی بات کہتے ہیں مہنگائی کم کرنے کی بات کہتے ہیں سارے 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 مجھے دے اپنے سٹیٹ میں کتنا ویٹ کم کیا دیجل پٹرول پہ مہنگائی کیا بات کتم اٹھایا بتائی مہنگائی دیجل پٹرول 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 کہانیاں بتائی ایک انکوں میں بات کری دلی میں بیروزگاری در کیا ہے بتائی پندرہ لاکھ نوکری آپ اتر پردیس میں بتائی کو بتانے سرم آ رہی ہے آپ نے کتنی نوکری بتائی بھائی چار لاکھ نوکری بھائی بتانے سرم کو آ رہی سرم بیٹی پال جی سن لیجے بیٹی پال جی سن لیجے بیٹی پال جی سن لیجے بہت بہت دہنے والد بہت بہت دہنے والد بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ مہدے بہت انشاشک طریقے سے بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار دلی کی یاد کر رہے ہیں مجھے دلی کی یاد تھی نہیں لیکن ان کے بار بار دلی 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 کہنے سے مجھے یاد آ گیا ڈلی پولے جو کی کینر پرسرکار کے ادھین ہے آج اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے شاید انہیں نہیں پتا ہوگا آج دلی مہیلا آیوک کی ادھین سواتی مالیوال کو پندرہ میٹر گھسیٹا ہے نشے میں دھوت ایک آدمی نے ان کو زبرجستی اپنی کار میں بیٹھانے کی پوری کوشش کری کیا وہ ہم آدمی پارٹی کی نیتا ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ درویبان ہوا کیا کینر سرکار کے بس میں نہیں ہے دلی پولیس کیا ملائیں اتنی ہی سرکشت ہیں اس کا جواب مجھے دے دیجئے گا اسی ڈیبیٹ دیکھیں سلپی جی اگر ایسی کوئی گھٹنا گھٹی حالانکہ میرے سنگیان میں نے آپ بتا رہے ہیں میں آپ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہوں گی اگر ایسی کوئی گھٹنا گھٹی تو اس کی بھی جانچ ہوگی اس میں بھی جو لوگ ہوں گے اس کے پر کاروائی ہوگی کاروائی کرنا دلی پولیس کے ہاتھ میں ہم کاروائی کریں گے بخصہ کوئی نہیں جائے گا ابھی آپ نے دیکھا کنجہ والا کانڈ میں جو پولیس والے اس میں دوسری پائے کہ ہم نے ان کو بھی سسپنٹ کرنے میں دیر نہیں کی سارے آروپی پکڑے گئے کانون کا کام ہے کانون کا قائدے سے پالن کرانا وہ پولیس نے کرایا یہ پھیل پاس آپ بتاؤ گا آپ آپ تو کوئی رکھاری کدھر بتا دیں اس کے آدھے بات مکتنگا پہ نے دیکھو پولیس پال کی پہلے آپ دلی کی مرکھاری در بتا دیں اور دن ڈہاڑے ہوئی ہے پہلے کیوں نہیں لگا دلی کی مرکھاری در باتا اس کے بعد آخرے بتانے ہوگا آپ دلی کی مرکھاری در بتا دھاؤ پسپال ایسی ڈلی کی مرکھاری در بتا دھاؤ آپ کے لئے ملائے اور ان کی سرکشا کوئی معنی نہیں رکھتی کچھ کے لئے ہم نے کہاں لیکن تکہ روائی ہو آرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھی اچھی آپ کہہ رہے نا سب کچھ بہت اچھا ہے دلی مہلا آیو کی ادھیاکش کو گھسیڑ دیا گیا پندرہ میٹر تک نشے میں دھوست ایک آدمی نے اور ایس کے سامنے کہ اتنی بھیا میں کھٹنا ہے اور دن تہاڑے دن میں دن میں ہوا ہے ایک بجے یہ گھٹنا کا جب تک جانچ ہو کے ریپورٹ نہ آجائے اس پہ آپ کوئی بکتہ بھی نہیں دے سکتے دیمیدہ جانچ کی بات انہوں نے سرچہ نہیں ہے کہ جانچ کیا ہوگی جانچ کیا ہوگی پولیس کیا کر رہی تھی آپ کی کیا سرچہ نہیں ہے اب انہوں نے سرچہ نہیں ہے چلیے میں تو ایک آمینہ ہوں میری سرچہ کیا ہوگا میری سرچہ کیا ہوگا میں تو ایک آمینہ ہوں گاں آپ کے ساتھ کوئی گھٹا گھٹا ہے کیوں سرکاروال ہوگی مطلب گھٹنا گھٹنے کا اندازہ ہوں گاں گھٹا 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 پہلے کیسے پکڑا کیا مندر گھٹنے کیا کیا یہ تو یہ تو ہسی کا کشہ ہے نا انہیں فوگار بمیتہ فوگار پوری پہلالوان آج دلی میں بیٹھی ہیں جنتر منتر میں کسے دو ان سے چنہوی تیاریوں کی ہے چنہوی تیاریوں کی ہے چنہو جیتنا مہتپور نے یہ بات دھمدہ سمات ہو چکا ہے اس کا سرکار کو کروائی کرنا کیا کٹیں ہیں چنہو جیتنے کے بعد آپ کیا کٹیں ہیں چنہو جیتنے کے موسیقی 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 بڑی شرمناک بات یہ ہے کہ وہ محلہ آئیوں کے دیش ہے یہ بہت سن کے افسوس ہوا جب محلہ آئیوں کے دیش کا یہ معاملہ ہے تو عام محلہ کیسے سرکشی در سکتی ہے یہ بڑا سوال ہے منیج جی دوسری بات یہ بھی بلکل ست ہے کہ چناؤ پور یوگی جی نے بہت منچوں سے بھی کہا تھا اپنے سنکل پتل بھی ان کے موجود ہے کہ میں بجلی ہاف کروں گا لیکن آج میرے خالدے نو دس مہینے ہو ہوئے چناؤ ہوئے لیکن آج تک اس پر کام نہیں ہوا اور بلکہ تین دن سے اکباروں میں سب ڈیلی سماجہار پتروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں میں انیس سے ستہائیس کا تو میں نے نہیں پڑا لیکن آپ پندرہ سے بیس پرتیشت پڑھنے کا ضرور پڑھائے کہ نئے کنیکشن پہ بھی اتنا پیسہ بڑھ رہا ہے کم کرنے کے بجائے اور بڑھانے کی خبریں اکبار اپنی طرف سے تو نہیں چھاب سکتے ہیں کوئی بھی پترکار کوئی بھی جنرلیس اپنی طرف سے ایک لینے لیتا ہے جب تک کوئی سرکاری آگلے نہیں ہوتے ہیں یہ میٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے پرستاؤ بلکل صحیح بات ہے آپ بلکل درست کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے کہتے ہیں آپ کو نگلیٹ نہیں کرنا ہو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ کمپنیاں یہ سوال اٹھا کی ہو رہی ہیں جب بات ایک طرف تو ہاف ہو نہیں ہو رہی بڑھنے کی ہو رہی تو آخر یہ بات نگل کر آئی کہاں سے بڑا سوال دیکھئے بیوے کہ یہ اس پہ آپ کی سرکار کو منتر کرنا پڑے گا کہ آپ نے کہاں تو بادہ کیا تھا میں ہاف کروں گا اور کہاں پندہ سے بیس پر ترسیت بڑھنے بات آ رہی ہے اور نیک کنکشن ہوتا تو یہ عام آدمی کو اس سے مطلب پربابت ہوگا اس سے آپ کیا بات کر رہے ہیں جس مددوں پر ہم چناؤ لڑے تھے آپ چناؤ لڑے مددوں کو آپ بلکل نظر انداز کر دیں گے تو کیسے کام چلے گا اور دوسری بات جہاں تک سماجبادی پارٹی کے بہن پروکتہ بیٹھ ہی ہیں سلپی جی میں پھر آپ سے کہہ دوں مکھ وپکش میں آپ ہیں اور افسوس کی بات یہ کہ یہ جن مددوں پر آپ سڑک پر نہیں ہیں جن مددوں پر آپ کو سڑک پر آنا چاہیے آپ کو سرکار کی ہیٹ سے ہیٹ بجھانا چاہیے آپ لوہیا بادی لوگ ہیں لوہیا جی کہتے ہیں زندہ قوم میں پانچ سال کا انتظار نہیں کرتی ہیں لیکن بڑھ افسوس کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے نیتہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے ہوئے ہیں درنے پر درست ہیں بڑھا انام ہو رہے ہیں بلکہ سرکار کی ہیٹ سے ہیٹ بجھانا چاہیے ہیں انہی مددوں پر یہ جن مددیں ہیں بکاس کے نام پر سواس کے نام پر شچہ کے نام پر کہاں ہیں ہم نے ملائم سینجی کا بھی ٹیم دیکھا ہے ذرا ذرا دی بات پر پورے 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 دسٹک مجیسٹری کرسیاں لوڑ دی جاتی دی ڈسٹری مجیسٹری کی میزیں لوڑ دی جاتی دی وہ سب کہاں گئے مقدمیں تو قائم ہوں گے راجنیتی مقدم بہت دم نہیں ہوتا ہے ہاں اپرادی مقدمیں ہم اپراد تو کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے جنہید کی بات کر رہے ہیں نہ کہ ہم کوئی اپراد کرنے آ رہے ہیں اُلڑ کے ایٹی اپ اوڑا کر گئے میں چینل کے ماتن دکھا رہا ہوں کہ چلید بدھوں پر آپ کو مکر ہونا چاہیے آپ کو سڑک پڑھانا چاہیے لیکن بھوک وپکت میں سماجبادی پارٹی ہونے بعد کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اور جہاں تک ستہ کی بات ہے تو بھائی بھاج پائیوں کو ستہ کا نشہ آئی ہے بھائی چاہے وہ کچھ کریں اور آپ کو جھیلنا پڑے گا جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے رہیں گے تو پھر جھیل نہیں پڑے گا اس کے لئے سنگٹن بی جے بی کا مضبوطی سے کام بھی کرتا دکھا ہے اور سپاہ کا سنگٹن نہیں دکھ رہا ہے سوئکار بھی کر رہی ہے ابھی بیویک جی نے سوئکار کر رہا کہ ہمارا سنگٹر مضبوطی سے کام کر رہا واقعی کر رہا ہے اور دکھ رہا ہے لیکن اور جو ان دل ہیں میں سپائی کی نہیں اور بھی دل ہیں تمام اور جہاں تا آم آدمی پارٹی بھائی تو اتر پردیس میں بچ ان کا ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو ان سے مجھے گلا سکوا بھی نہیں ہے جی بلکل اس سے پہلے مہا گھڑ بندن ہوا تھا کیا استطیق ہوتی مہا گھڑ بندن ہی وہ بھی سب کے سامنے ہے بیویک جی بھارتی جنتہ پارٹی ان دلوں کے ان کے گھڑ بندن کی کوئی چنتہ نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کام پہ اپنے کارکرتاؤں کے دھم پہ اپنے نیتاؤں کی لوپری پیتہ پہ اور دیس نئی دنیا کے سب سے لوپری نیتا میرے نوڈی کے نام پہ دوزار چوبیس کے چناؤں میں جائے گی اور پرچند مہمت تین سو پچاس پار کا جو لکشہ میں ہمائی نیتی تو نے دیا اس کو حاصل کر کے ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں سمسیہ کیا بھی پچھے گی کانگریس کو راہل گاندی کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا جی اندلوں کو راہل گاندی سمجھ میں نہیں آتے جی اکھلیس جی کو راہل گاندی کی یاترہ کی سبکامنائے دینے تک کا تو سمجھ ہے ملنے کا یا سمرتن کیلئے وہاں جانے کا سمجھ نہیں کیسی آر کی ریلی میں جا سکتے ہیں جی ریلی میں بھاسر بھی دیا ان کو سمجھا کتنے لوگوں نے بھگوان جانے کیسی آر کا بھاسر نے ہاں یوپی میں کتنے لوگ جانیں گے بھگوان جانے سب لوگ جانتے میں پارٹیز لائن سے تھوڑا الگ بتا دوں سابنی صاحب بیٹھے جس بار بار پریورتن کے سپنے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سپنا پورا ہوتا ہے اتر پدیش اور بیہار سے دچھڑ سے اور کہیں سے سپنے پورے نہیں ہوتے سابنی صاحب بریش پتکار ان کو بہت لنبا انموی جانتے ہوں گے ڈلی کا راستہ ہے بچہ بھی جانتا ہے کہ اتر پدیش سے ہو کے جاتا ہے اتر پدیش میں ان لوگ کی کیا استیتی ہے کوئی پانچ ہے کوئی ایک ہے کوئی سون ہے اور سپنے دلی کی دیکھ رہے ہیں ان کے سپنے پہ جانتا بھی ہستی ہم بھی ہستے ہیں اور ہم انہیں گم میرتا سے نہیں لیتے ہم اپنے کام کے دم پہ ہمارا رتھ شروع ہو چکا ہے نڈا جی نے بیجی رتھ کو جھنڈی دکھا دی ہے سابنی جی آپ سے ایک چھوٹا سا پرشن لوں گا کی سپا اور آپ کی اگر بات کی جائے تو اس سمیں نچلے پایدان پہ کتنی مجبوط آپ کو نظر آ رہی ہو جانتا سے کتنی مخاطب آپ کو دکھ رہی ہے وہ دیکھیں عام آدمی پارٹی جا میں پہلی کہا دیکھیں منی جی کہ ابھی کوئی وجود نہیں اتر پردیش کے اندر لیکن عام آدمی پارٹی محنت ضرور کر رہی ہے اس میں کوئی دھو رہے نہیں اور جہاں تک عام آدمی پارٹی کے ہمارے سلوجہ نے گنایا چناؤ دلی کے چارچر چناؤ جیتنے بات کی تو کیجریوال جی اتر پردیش میں بھی چناؤ رہے تھے بنارس سے مہانی موڈی جی کے برود میں لیکن کیا استیدی ہوئی پورے دیش نے دیکھا ہے بلکہ لوگوں نے الزام تک یہ لگایا تھا کہ یہ موڈی جی کے ہی ایجنٹ کے روپ میں آئے تھے اور کانگریس کوہرانہ کا یہاں تک لوگوں نے لگا رہا ہوں لیکن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ تمام اقباروں میں چھپی بھی تھی بہرحال میں اس مددے بنی جانا چاہتا ہے بات مددہ یہ کتنی ہے تو عام آدمی پارٹی کو دیکھیں اب ہم مانتے ہی نہیں ہیں سڑک پر آئی ہو بڑے بڑے ان کے بڑے نیتا آدم خان ستائیس مہینے جیل میں رہے تمام بکری چوری مرگی چوری کتاب چوری کے مقدمے ان پر قائم ہوئے لیکن باوجود سماج بادی پارٹی کہیں دیکھی انہی کے ایک بیتھائی ایک نائد حسن کا پٹرول پر بھاچپا نے ترولتوا دیا تمام ان پر مقدمے قائم ہوئے سماج بادی پارٹی کہیں دیکھی عرفان سولنگی جیل مجھے شرم آتی ہے کہ سماج بادی پارٹی وہی سماج بادی پارٹی ہے جس کو ملائم سنگھ نے کھڑا کیا تھا یہ وہی سماج بادی پارٹی اس کی ترانبے میں ساکھ پڑی تھی افسوس کی باد ہے اس کے بعد ملائم سنگھ نے کتنے بڑے بڑے آندولن کے دھرنے کیے پردیشن کیے آج سماج بادی پارٹی اس کے پاسنگ برابر کہیں پورے پردیش میں لیدی کر رہی ہے دیش کی تو چھوڑ دیئے اور دیش میں خیر سابری جی سابری جی سابری جی سابری جی آپ رکھنا چاہوں گا آپ ایڈ سے ایڈ بجانے کی بات کر رہے ہیں لیکن سفا کے جو آپ کے انفان سولنگکی کے اگر بات کی جائے تو انفان سولنگکی بھی آدھار کے فرجی وارے ہوا یاترہ کراتے وہ پکڑے گئے تھے اس کے بعد وہ آگزنی میں بھی پکڑے گئے تھے جب اتنے آپ رادی پرکٹی کے لوگ ہوں کے اگر سرکاروں کو پکڑ کے اندر آدم خانے کا آگ لگائی آدم خانے کا آگ لگائی آدم خانے کا پیر پہ دے آدم خانے کی چلی گئی تمام بھارتین تک پارٹی کے بڑے نیتہ ہیڈ سپیچ کے اوپر ہیڈ سپیچی کے محطم سے ہیڈ سپیچ کے بدولت بڑے نیتہ بنے لیکن آدم خانہ وہ جیل کر دی گئی بدایگی چلی گئی یہ دو یہ دھوڑا ہے بیجے پی کے ایک نیتہ کے خلاف بھی کروائی ہوتی ہیڈ سپیچ کو لے کر اور آدم خان کی بات کرے تو بہت ساکسی مہارچ کھڑے آم گھونک رہے ہیں جی آپ بتائی سوڑے میں بات کر رہے ہیں گری جی ہیں ساکسی مہارچ ہیں تمام بھاج پانیتہ بڑے اسی لیے بن گئے کہ وہ ہیڈ سپیچ ایک سمودہ کو گالی دے کر کے بنے ہیں لیکن وہی آدم خان کو جیل ہو جاتی ہے بیدائی کی چلی جاتی ہے تو یہ دوہرے ماں پدرنڈ کیوں یہ دوہرہ کانون کیوں بات کرتے ہیں آپ سامان ناری سے تو اس کے لئے بہت ساکھ میں آئے اور آواز اکھا اس کے لئے میں تو سب سے حالہ سمجھ بہت ساکھا ہے جی جواب دیجئے اس کا جو ان کو آجم خان سے ہمدردی کیوں کر رہی تو یہ بتا سکتے ہیں آجم خان کے اوپر جنتا نے بھی مقدمے لکھائے آجم خان کا جوہر صدیالہ کیسے بنا کہاں سے پیسے یا کس طرح جمینے کبجہ کی گئی کس طرح جمینے لکھوائی گئی سی او صاحب کی کیا بھومکہ تھی یہ کتابیں کیوں چوری کیے سچائی بیوا کی جمین پر کبجہ کیوں کیے یہ سب تمام ایسے بھی سے ہیں اچھا وہ جیل بھی گئے تو ہائی کورڈ کے آدیس پہ گئے تمام سنبنوں پہ وہ حاجر نہیں ہو رہے تھے جب جیل چلے گئے تو پھر چلے گئے اور جب اس کے بعد اب ہیٹ سپیچ کا مقدمہ ان کے خود کے چناؤں کا ہے اس پہ ڈی ایم نے اپنی ریپورٹ دی ہے جب آپ کانونن کہیں فس جاتے ہیں تو فس جاتے ہیں اب اگر کہیں کوئی سنگیان نہیں لیا تو نہیں لیا ہمارے یہاں بہت سے ایسے ہمارے 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 سویم بیجان سبا سدس کی سرستہ گئی ہے خطولی کا چناؤ اس کے بعد ہوا خطولی آر بھی گئے پورم جیتے ہیں تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی رہتی ہے لیکن اب انہیں اپرادیوں سے کس بات کا لگا ہوئے کہ یہ سابری صاحب بتا سکتے ہیں دیکھئے نہیں نہیں ملکو سہی بھائی ہے ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ایسے تمام باردین دا پہنی کے اندر بھی نہیں لیتا ہے لیکن کوئی کاربائی جی تو کل میرا کے سارے ہمارے 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 بیدائی سنسطہ نہیں گئی ہے ہمارے بیدائی سنسطہ نہیں گئی ہے سابری صاحب اس کو سمجھنے کوشش کی ہے شلپی جی ابھی سابری جی نے کہا کہ بھائی آزم خان کے خلاب جو بیجے پی نے اپنی کاربائی کے تحت ان کو اس طرح سے کر رکھا ہے ہیڈ اسپیج بھی ان کی قاویت کبزے بھی ان کے زہر یونسٹری کے لیے لے کے بھی ایک بطنگڑا کافی بناتا چلی آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ سپا کی ہیں سپا سے جا پردہ بیجی بھی تھی ان کے خلاب بھی آزم خان نے اباد ٹپانی کری تھی کیا کروائی کی گئی تھی کسی نے کوئی جواب تک نہیں دیا اس کا آپ کی طرف سے کسی نے ادھکاری پروکتہ نہیں بولا ایک پروکتہ سے اس بارے میں سنی آپ سن بھی لیجئے ایک پروکتہ سے اس بارے میں چرچہ کی گئی تھی کہ بھائی سامنے بیٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آزم خان نے جب پتا کے لے کے ان سبدوں کا پریوک کیا ہے تو انہوں نے ساپ سنگیا تھا جواب تک نہیں دیا سابری جی بتائیے کیا اس پہ آپ مقدمہ ہوا ان کو جیل بھی جا کیا مقدمہ ہوا مقدمہ ہوا مقدمہ ہوا مقدمہ ہوا مقدمہ ہوا مقدمہ ہوا لیکن اس کے باوجود کیا ہے سارے اپرادی بپکس میں ہیں کیا سارے اپرادی بپکس میں تو نہیں ہو سکتے میں یہ نہیں کہتا ستہ پکس میں کہا کہ ناجائز بلڈنگیں نہیں بنائی ہیں لیکن کوئی بلڈوڈر نہیں چلا سارے بلڈوڈر بپکس میں چلے آپ سابری صاحب ایک مسئلہ ایسا بتا ہے جہاں ستہ پکسے کے کسی نیتا نے ایسا بلڈنگ بڑا یوں بتائیے آپ آپ بتائیے نا آپ نام لیجئے آپ نام لیجئے اس میں بلڈوڈر چلے گا نام لیجئے نام لیجئے کلاب لیجئے یہ بھی ایک سچائی آروب پرتی آروب کی جتنی چرچکی جاری ہے اس کے بعد بھی جو پرتی سے وہ پرمان ہے بی جے پی آج اپنے سنگٹن کو مجبور کر رہی ہے اور جنگتہ اس کا سپورٹ کر رہی ہے یہ بات بھی ستہ ہے دو جات چوبیس کو وہ لے کے کہیں نہ کہیں آگے نکلتی نظر آ رہی ہے وہیں میں جانا چاہتا ہوں اس میں کہ دو جات چوبیس کو لے کے کیا رن نیتی سپا کی ہے آپ کی ہے اور ادھر پارٹیوں کی ہے راہل گاندی کی بات کرے تو ہاتھ جوڑو یاترہ اس کے بعد برابر کی جا رہی ہے اس کے بعد اب یہاں پھر سے ہاتھ سے ہاتھ ملاو یاترہ سروع ہونے والی ہے اس کے لے کر گڑ بندر کی جو بات کی جائے جو لوگ سپا چناؤ دو جات چوبیس کی لے کے بات کی جا رہی ہے میں بس یہیں جانا چاہ رہا ہوں کی استطیق کیا ہے ان پارٹیوں کی اور کیسے وہ ٹکر دے پائیں گے بیجے پی کو جی بتائیے دیکھئے جو گڑ بندن کی بات چل رہی ہے دیکھئے ہمیں تو نہیں لگتا کہ گڑ بندن بھاچپا سے لڑ پائے گا بہت صاف سی بات یہ ہے کہ جو گڑ بندن کی ہم نے تصویر دیکھی ہے کل کی کے جو نیتروت میں وہاں ریلی ہوئی ہے اور اس میں جن لوگ دیکھا ہے وہ مجھے سکشم کہیں سے بھاچپا سے لڑنے میں جا رہا ہے نہیں نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر دیکھیں دو بڑی پارٹی ہیں ایک اترپردیس کی بڑی پارٹی دیکھیں بھاچپا کو لوگ بھلے نہ نکار رہے ہوں بسپا کی بھلے موجودہ دور میں ایک سیٹو لیکن بسپا کا ووڈ بینگ کہیں چلا گیا یا بسپا اگدم کمزور ہو گئی ہے اگدم ختم ہو گئی ہے دیکھیں منی جی اس کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا بہجان سماج پارٹی کے اپنی ایک حیثیت تھی ہے اور رہے گی یہ بات کی بات ہے دوسری بات کانگریس پارٹی کو بھی نظر انداز کر کے آپ کو اگڑ بندن بنا لیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ میں بھاچپا کو ٹکر دے دوں گا تو یہ موگری لال کے سپنوں جی صحیح لگتا ہے منی جی بہت اس پشتی بات ہے کانگریس کا اپنا وجود ہے اور بسپا کا اپنا وجود ہے پیتھ پال جی ایک کمنٹ آپ سے بھی بلکل بلکل ابھی ویبیک جی نے کہا کہ ہم کو کوئی ٹکر نہیں دیا سکتا زریندر موڈی کے نیتورت میں دوزار چوبیس جیتیں گے بلکل جیتے ہیں اگر آپ کان کر کے آ رہے ہیں اپنے منیفیشتوں کو لے کر آپ جنتہ کی بیچ میں گئے بھائی آپ دلک ملوڈگاری در بتائیے آپ دلک ملوڈگاری در بتا سیجئے دلک ملوڈگاری در بتائیے آپ دلک ملوڈگاری در بتائیے میں نے پیتھ پال جی ایک کان جبت بتائیے آپ دکھے یہ یہ چریت دیش دیکھ رہا ہے آپ دلک ملوڈگاری در بتائیے چرنگا لے کے نکرے سے مساج پارلر تک پہنچ گئے تیہاں میں مساج سنٹر چل رہا ہے تتندر میں مساج کرا جنے دنیا دیکھے جا رہے ہیں آپ آدمی پارلٹی در بتائیے یہ کہاں سے لاتے ہو تو گھلا چڑھتا بھائی مساج پارلٹی کھولو گے یہ مساج کرا رہا کب سے صور کر دیا مساج پارلر کب سے کھولو گے یہی کیا ہے ہم آدمی پارلٹی نے چرنگے سے مساج پارلر تک کی آترا موسیقا 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 موسیقی 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 اگر کو ہرانے کا کام بھی پارٹی کو بتائی گی اور پارٹی سے بات کریں گے ہم بھی یہ آپ کو دھوست کرنے کا کام کوئی کرے گا رواڈ کرے گا رواڈ کرو رہا بھیک جی شاند ہو جائیے سمجھ کا واہ بھیک جی فائلن کمنٹ لیتا ہے ٹکے ہوا رہے ہیں بروسگاری پر بات کریں گے موسیقی 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 بتاؤ بھئی چلیے اس شرچہ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو یہی ختم کرتے ہیں آپ سبھی آپ سبھی پروکتاؤں کو ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد فیلال باچوا دوزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں اپنی جیت کی ہیٹرک لگانے کا دعویٰ کر رہی ہے ویجیے پہ اپنی لوگ پری چھوی کو پی امودی کے ساتھ دوزار چودہ اور دوزار انیس کے پترشن کو دوزار چوبیس اور پھر دورانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے سنگٹن کو مجبوط کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ببکشی پارٹیاں کیا مہا گڑ بندن کی کوئی سی تیاریہ کرتی ہیں اور کس طرح سے ایک بار پھر سے مجبوطی کے ساتھ دوزار چوبیس کے الیکشن کو لڑتی ہیں فیلال پرائیم ٹی وی کسی بیٹ میں اسٹنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی